انسانی تاریخ کا اس سے زیادہ گھناؤنا واقعہ نہیں ہو سکتا جناب ایک پولس اہلکار نے یہ انکشاف کیا ہے کہ سترہ سال اس نے ڈیوٹی سر انجام دی یعنی عوام کی حفاظت کی ڈیوٹی وہ سر انجام دی رہا تھا اور ان سترہ سال کے دوران اس نے چوبیس لوگوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے یہ انکشاف وہ بزاتے خود کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ جناب سترہ سال کی ڈیوٹی کے دوران میں نے چوبیس لوگوں کے ساتھ جنسی زیادتی کیا اور اس میں بارہ خواتین شامل ہیں جب یہ خبر نکل کر سامنے آئی تو یقین جانیے لوگوں کے پیرو تلے زمین نکل گئی اس بات کا وہ برملہ اظہار کر رہا ہے فخری انداز میں کہہ رہا ہے کہ بارہ خواتین سمیت چوبیس افراد کو اس نے جنسی حویس کا نشانہ بنایا یعنی بارہ خواتین کے علاوہ کچھ بچے بھی شامل تھے کچھ مرد حضرات بھی شامل تھا اور اس نے یہ گھناؤنا جرم کیوں کیا یہ پولیس اہلکار بنای اس لیے تھا یہ پولیس میں آئے اس لیے تھا کہ جناب اپنی وردی کا دھوز جمع کے یہ خواتین اور مردوں کے ساتھ جنسی زیادتی کر سکے یہ شخص ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبھی کو خوش آمدی میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویس سلمان مرزا جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں جناب آج کے ویلوگ میں جس واقعہ کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں یقین جانی ہے انتہائی اندھونات واقعہ اور میں چاہوں گا کہ یہ ویڈیو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب جن کو ہم اپنے لیے رکھوالیں تصور کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ جناب یہ عوام کے رکھوالیں ہیں انہی کی جانب سے اگر اس طرح کا گھناؤنا جرم سردرت کیا جانے لگا تو یقین جانی ہے معاشرہ تباہی کی طرف چل جانے ہیں پاکستان بھارت کے اندر اپنیستان کے اندر یا بنگلہ دیش کے اندر اس طرح کی واقعات آپ نے بہت سنے اور دیکھیں گے لیکن جس واقعے کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں یہ ایک ایسے ملک کا واقعہ ہے جس کو ہم ترقی پذیر نہیں ترقی یافتہ ملک کہا جاتا ہے اور وہاں پر اتنے سخت قوانین ہیں کہ جناب جرم ثابت ہوتا ہے تو سیدھی موت دے دی جاتا ہے کچھ عرصے پہلے جناب ایک واقعہ نے برطانیہ کو ہلا کے رکھ جائے یہ واقعہ برطانیہ کہا جناب کچھ عرصے پہلے ایک پولیس آفیسر نے یہ انکشاف کیا کہ سترہ سال کے دوران اپنی سترہ سال کی ڈیوٹی کے دوران یہ پولیس اسپیکٹر تھا ہے سترہ سال کی ڈیوٹی کے دوران اس نے چوبیس افراد کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا چوبیس افراد کو اپنی ڈیوٹی کے دوران مختلف اوقات میں جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جو ان میں سے بارہ خواتین شامل ہیں بارہ خواتین سمیتے چوبیس افراد کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنائے گئے یعنی بارہ خواتین کے علاوہ کچھ بچے اور کچھ مرد حضرات بھی شامل ہیں جو کہ اس کی درندگی کا یا حوث کا نشانہ بنے اور کیوں جناب کیونکہ وہ اپنے پولس انسپیکٹر ہونے کے زوم میں بھرم میں جس سے چاہے جو چاہے زبردستی کر لیا کرتا اب جناب ایک اور واقعہ پیش آئے برطانیہ کے اندر یہاں پر ہوا یہ ہے کہ خاتون کو نائٹ کلپ سے ایک بار کیا یہ بڑا دردناک واقعہ آپ نے پورا آخر تک ضرور سکنا ہی میرے آپ سے درخواست ہیں کیونکہ یہ واقعات پاکستان اور بھارت کے اندر یہ بنگلدیش کے اندر یہ افرانستان کے اندر یعنی اس طرح کے ممالک کے اندر ہم اکثر اور بیشتر سنتے رہتے ہوں بھارت کے اندر دیلی کے اندر خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات چلتی بس میں خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنانے کی واقعات بڑے کومن ہیں لیکن اس پر احتجاج بھی ہوتا ہے لیکن برطانیہ جیسے ملک کے اندر کیا ہوا جاتا ہے دو پولیس اسپیکٹر ہیں یہ تیس اپریل کا واقعہ جناب اور کنگسٹن کا یہ علاقہ ہے نائٹ کلپ سے اٹھائیس سالہ خاتون کو اغوا کیا جاتا ہے وہ یہ بیان دیتی ہیں کہ مجھے میری مرضی کے بغیر مجھے اٹھایا جاتا ہے اسکوٹلینڈ یاد لندن پولیس کی نورت ویسٹ کمانڈ کے دو پولیس سہلکار ہی ہوتے ہیں اور یہ اٹھاتے ہیں اور اس کو ایک علاقے میں لے جاتا ہے ماں پر لے جانے کے بعد دونوں اس کے ساتھ کئی بار زیادتی کرتے ہیں اور زیادتی کرنے کے بعد اس کو روڈ پر پھیک کر ماں سے فرار ہوتے ہیں یہ دونوں پولیس سہلکار ہیں خاتون جو ہے وہ اس چیز پر صبر شکر کر کے نہیں بیٹھتے ہیں اللہ ماف کرے کیونکہ یہاں پر جو ہوتا ہے آپ کے ساتھ کوئی دردناک واقعہ ہو جائے تو آپ کہتے ہیں کہ جناب جو ہو گیا وہ ہو گیا مٹی ڈالو آ کے بڑھو لیکن نہیں جناب انہوں نے پولیس میں کمپلین کی جا کے اور ان کا نظام کتنا زبردست ہے میں اس چیز کی داد دوں گا کیونکہ پولیس کے خلاف ہی انہوں نے جا کے پولیس سٹیشن میں کمپلین کی اور جب کمپلین کی تو ان دونوں پولیس اہلکاروں کو گرفتار کیا گیا ان کے وردی اتروائی کی اور ساتھ ساتھ ان کو خیر بیل پر رہا تو کیا گیا لیکن یہ کہا گیا ہے کہ جناب جون میں اس کیس کی تحقیقات شروع ہوں گی تب تک آپ کسی قسم کی کوئی بداخلت اس تفتیش کے دوران نہیں کر سکتے یہ لندن کا ایک واقعہ ہے اسکوٹلینڈ یارڈ کی جو پولیس ہے اس نے یہ واقعہ درج کیا ہے اور یہ واقعہ کی تفصیل جب میں پڑھ رہا تھا نا یقین جانی مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ ہمارے ممالک کے اندر آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ پولیس کے خلاف کسی قسم کی کمپلینڈ درج کر میں تمام پولیس کی بات نہیں کر رہا ہوں کچھ کالی بھیڑے ہوتی ہیں میں ہمیشہ یہ بات مانتا ہوں کہ ایک بچے کے ایک باپ کے پانچ بچے ہوں ایک باپ کے پانچ بچے ہیں وہ پانچوں نہ ہی نیکی کے کام پر چلیں گے نہ ہی بدی کے راستے پر چلیں گے ہر بچہ دوسرے سے مختلف ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تمام چیزوں کو ایک ہی پیمانے میں دیکھنا شروع جائیں ہر بندہ الگ شخصیت کا حامل ہوتا ہے وہ اپنا راستہ خود بناتا ہے اب یہ اس پر منرسر ہوتا ہے کہ وہ بدی کا راستہ چونے نیکی کا راستہ چونے لیکن آپ پاکستان اور بھارت کے اندر یہ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ جناب آپ وہاں پر جائیں پولیس اہلگاروں کے خلاف کوئی کمپلین درج کروائیں آپ کی ایف آئی آری درج نہیں یہ اتنا گھناؤنا واقعہ ہوا تھا اور اس نے پوری لندن کو ہلا کے رکھ دیا تھا جب ایک پولیس اہلگار نے یہ دعویٰ خود کیا تھا کہ اس نے بقاعدہ طور پر اپنی سترہ سال کی ڈیوٹی کے دوران چوبیس افراد کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا ان کی مرضی کے بغیر ان کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا کیونکہ جو یہ ترقی ہے افتاب مالک ہوتے ہیں ان کے دوران ایک چیز ہی ہوتی ہے کہ آپ اگر لڑکی کی مرضی کے بغیر کچھ کرتے ہیں بھلے لڑکی شور کرے یا نہ ہی کرے لیکن اس کی مرضی نہیں ہوتی اس میں نو ہوتا ہے تو جناب وہ جنسی زیادتی کے زبرے میں تصور کیا جا اس نے کہا جناب میں نے چوبیس لوگوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جس میں سے اس نے پورے لندن کو ہلا کر دی اس نے تمام بڑے اخبارات میں لیڈ سٹوری آسل کی لوگوں نے اس پر تفسرے کرنا شروع کر دی اس پر سوشل میڈیا پر سوشل میڈیا تو چھوڑے ہیں جو نیشنل ٹی وی چینلز ہیں وہاں پر ڈسکشن ہونا شروع ہو گئی یہاں پر آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے یہاں پر اخبار کے کسی کورنر میں بھی اس کو خبر کو جگہ نہیں ملے گی کیونکہ یہاں پر یہاں پر سیاسی معاملات ہیں یہاں پر سیاسی معاملات سیاسی لوگوں کے اپنے ذاتی مفادات ہیں یہاں پر عوام کی بات بہت کم کرتے ہیں اس لیے آسٹریلیا ہو گئی جرمنی ہو گئی یوکی ہو گیا یو ایس سے ہو گیا یہاں پر انسانی حقوق کو بہت زیادہ مقدم سمجھا جاتا ہے پولٹیکلی اپنے معاملات کو مائلیج حاصل کرنے کے بجائے انسان کی جو ایک نارمل شہری کی جو ضروریات ہوتی ہیں ان کے جو حقوق ہوتا ہے اس کو مقدم رکھا جاتا ہے تو جناب یہ انتہائی اندوناک واقعہ پیش آیا اس پر آپ کی رائے کیا ہے کیونکہ میں یجلی اس طرح کی ٹاپکس پر ویڈیو نہیں بناتا ہوں لیکن جب میں نے یہ خبر پڑی تو مجھے لگا کہ اس پر ویڈیو ضرور بنانے چاہیے اس پر باز ضرور ہونی چاہیے تو اس پر آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ آپ سب کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی جانے سے پہلے ایک گزارش ہے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں کوئی بات آپ کہنا چاہتے ہیں کوئی ڈسکشن آپ کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ کسی ٹاپک پر ڈسکشن ہو اور آپ کا نام نہیں آیا ابھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نام لے کے کسی چیز پر ڈسکشن کی جائے تو سلمان.مرزا کے نام سے میرے انسٹرگرام اکاؤنٹ ہے چاہیں تو آپ فالو کر لیجئے جو آپ میسج مجھے کریں گے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کے میسج کا ریپلائے ضرور کرو خیال رکھیں گے اپنا اللہ حافظ موسیقی موسیقی